تو اس میں کمز کم گوگل سروسیز ہونا چاہیے تھی آپ کو اس میں نہ تو یوٹیو ملے گی نہ گوگل مائپ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہواوے وائسکس بی کے بارے میں جے فون پاکستان میں افیشلی لانچ ہو گیا ہے اور اس کی انبوکسنگ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کافی زیادہ یوٹیوبر نے اس فون کو بتایا کہ کافی اچھا فون ہے لیکن اس میں جو کمیاں ہیں وہ آپ کو نہیں بتائی گئی اس میں آپ کو جو دو مین کمیاں دیکھنوں کو ملنے والی ہیں اور جو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بات کروں گا تو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا تو سب سے پہلے میں اس کی آپ کو پرائس بتا دوں یہ فون آپ کو پاکستان کے اندر 3GB RAM 64GB کی سٹورج کے ساتھ میرے رہا ہے 20,899 رپے میں افیشل اس کی پرائس ہے اور اوفلائن ڈسکاؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے تو جو اس میں مین کمیاں ہے وہ یہ ہے کہ اس فون کے اندر آپ کو گوگل کی سرسیز دیکھنے کو نہیں ملتی اور جو اس فون میں چپسٹ یوز کیا گیا ہے وہ اس پرائس کے اندر یسٹیفائی بلکل بھی نہیں کرتا اس پرائس کے اندر آپ کو میڈیا ٹیک کا G70 والا چپسٹ ملتا ہے جو کہ ریالمی C3 میں کافی اچھا جو چپسٹ ہے اور کیمرے بھی اس میں تین ہیں اس فون کی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے بہت زیادہ یوٹیوبر کو لے کر تو اتنا اچھا بھی نہیں ہے اس سے اچھے اوپشن آپ کو ملتے ہیں اور اس میں جو ایک مجھے کمی لگی ہے ویسے ہواوی کا یہ فون کافی اچھا ہے جو ہواوی کو یوز کرتے ہیں اور ریالمی کو یوز نہیں کرتے تو اس میں کمز کم گوگل سرسیز ہونا چاہیے تھی آپ کو اس میں نہ تو یوٹیو ملے گی نہ گوگل میپ گوگل ایپ گوگل میپ بھی نہیں ملنے والا تو گوگل کی کوئی بھی اپلیکیشن اس فون میں پری انسٹالڈ آپ کو نہیں ملتی افیشلی گوگل انسٹال کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں بتایا گیا تو آپ کو تھرڈ پیٹی ایپ کے ذریعے یا پھر آپ کو ان کے پریٹنگ سسٹم کو شیڈ چھاڑ کر کے اس میں گوگل سرسیز انسٹال کرانا پڑیں گی کسی شوپ پر جا کے اگر آپ اس میں یوز کرنا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو ہواوی کی ایپ گیلری آپ کو ملتی ہے جس سے آپ کچھ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب بھی نہیں ملتی اس میں آپ کو وہ ڈریکٹ اس کی ویب سائٹ پر لے جاتا ہے اور آپ کو ویب سائٹ والی یوٹیوب یوز کرنے کو کہتا ہے اس کے علاوہ گوگل میں اپ اس طرح کی اپلیکیشن آپ کو کامی ملتی ہیں ٹک ٹوک فیس بوک انسٹرگرام جیسی اپلیکیشن آپ کو اس میں ایزیلی مل جاتی ہیں ادروائز گوگل کا زیادہ آپ کو مسئلہ پیش آنے والا ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے اس کے علاوہ اس میں جو چپسٹ یوز کیا گیا ہے جو کہ انفینکس ہمیشہ یوز کرتا ہے بیس ہزار کی رینج میں پی ٹوانٹی ٹو میڈیا ٹک کا ہلی کو پی ٹوانٹی ٹو تو دوستو ہواوی نے بھی اسی چپسٹ کو یوز کیا ہے تو انفینکس اور ہواوی کا کیا فرق رہا گیا اگر اتنا بڑا برینڈ بھی آپ کو یہ والا چپسٹ دے رہا ہے کمز کام میں اگر میڈیا ٹک کے چپسٹ لگانا تھا تو جی سیونٹی کو لے کر آنا چاہیے تھا گوگل سرفسیز بھی نہیں مل رہی تو اگر آپ بیس ہزار خرچ رہے ہیں پہلے آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں انفرم ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ موبائل خرید لیں اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں جاری گوگل کی تو پھر آپ کے پیسے سمجھیں زائع اگر آپ اس کو سیل بھی کرتے ہیں آپ کو پانچ سے چھ ہزار کا لوس ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی کہ اگر آپ ان بوکسنگ دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ٹکٹوکر بھی اس موبائل کی فیم سیٹی کر رہے ہیں کہ اس فون میں ٹکٹوکر کافی کمال کے بنیں گے تو جو اس میں چپسٹ یوز کیا گیا وہ اتنی کمال کی پرفارمس نہیں دینے والا نورمل آپ کیمرہ بھی یوز کر سکیں گے اس فون کے اندر اگر آپ نورمل یوزز کے لئے یا پھر انٹرنیٹ یوٹیوب وغیرہ یوز کرنے کے لئے یہ فون لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن افیشلی یوٹیوب انسٹال آپ کو نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو تھوڑا سارے خپانا پڑے گا تو کیا اس فون کو آپ بائی کریں گے یہ ریزن کو دیکھتے ہوئے تو مجھے کمیٹ میں ضرور دانا ویڈیو اچھی لگی یو لائک کر دینا ملتے ہیں ناکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ